کہہ دو مشکلوں سے تھوڑا کٹھن ہو جائیں کہہ دو چنوتیوں سے تھوڑا اور آجمائیں ارے ناپنے کا شوق رکھتے ہو ہماری اڑان کو تو کہہ دو آسمانوں سے تھوڑا اور اوپر جائیں ہیلو ایبری وڈی دس از ماہی اور آج یہ ویڈیو میں آپ کے ان حجاروں کوششنز کا آنسر دوں گا جو آپ کے مند میں ہر سمیہ پھڑ پھڑاتے ہیں میڈیکل میں کیا چاہیے ڈوکومنٹ کون سے لگیں گے ہجاروں ہجار جو سیکڑوں کمنٹ آئے ہیں یا سیکڑوں جو کوششنز ادھر ادھر سے آج ہم نے دیکھے ہیں ان سب کے آنسر آپ آج اس ویڈیو سے لے کے جاؤ گو بشرتے آپ کو کام صرف اتنا کرنا ہے دوستو کہ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھ کر جانا اور اپنے ہر اس پرشن کا اتر لے جانا جو آپ کے مند میں ہر روز چل رہا ہے فیجیکل سے ریلیٹڈ فائنل سیلیکشن سے ریلیٹڈ فائنل کٹ آف سے ریلیٹڈ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتانا چاہوں گا آج جو میں نے محسوس کی کہ کوئی کچھ لوگ ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے اگر میں اپنی بحاظہ میں کہوں تو جندگی کی ریس میں جو آپ کو دوڑ کر ہرانے کی کوشش پوری کرتے ہیں ان چیزوں سے سابدھان رہنا ہے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اس میں بھی کچھ ایسے کمنٹ آئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ دوڑ تو نہیں سکتے لیکن ہاں آپ کو اے رکیو ایسے کر کے روک جرور سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہاریں ان لوگوں سے سابدھان رہنا ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی چرچہ لاسٹ میں کروں گا سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں محنت بہت خاموشی میں آپ کو کرنی ہے اب کیونکہ ہار جیت کو پرے رکھ دو ہار اٹنا جیتنا یہ سوچنا نہیں ہے کوششن سارے کے آنسر دوں گا سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں نہیں ہے کہ ہارنے والوں کا بھی اپنا رتبہ ہوتا ہے ملال تو وہ کریں جو ٹیسٹ میں پاس ہی نہ ہوئے سمجھے تو جھوٹی سان کے پرندے بہت پڑ پڑاتے ہیں یعنی جو کہتے ہیں میں اس وجہ سے رہ گیا اس وجہ سے رہ گیا میرے یہاں پیر میں درد ہے وہاں درد ہے جو بہانے بناتے ہیں وہ جھوٹی سان والے بندے ہوتے ہیں کہ کوئی میرا بہانہ سن لے تو میں اس سے کہہ دوں کہ بھائی اس کا ہو جاتا یہ اس وجہ سے رہ گیا جو باز ہوتے ہیں نا باز باز کی اڑان میں کبھی بھی آواز نہیں ہوتی اسی لئے کسی نے یہ چیز کہی تھی کہ جھوٹی سان کے پرندے زیادہ پڑ پڑاتے ہیں باز کی اڑانوں میں ہم نے آواز نہیں دیکھی دوستو لکشت دور ہے تھوڑا لیکن اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جب ریس لمبی ہو تو یہ معنی نہیں رکھتا کہ کون کتنا تیج دوڑ رہا ہے کسی کے ستر ہیں پہ چتر ہیں آپ کے ساٹھ ہیں معنی نہیں رکھتا یہ جو ٹائم چل رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے کہ کون کتنی دور تک بھاگ سکتا ہے کیونکہ یہ ریس لمبی ہے آپ نے دو ہجار بیس میں ایکزام دیا دو ہجار اکیس چل رہی ہے وہ بھی ختم ہونے کے کگار پہ آ دیا گئی ہے اس لیے یہ ریس لمبی ہے آپ کو جذبار حمد بنا کے رکھنی ہے تو یہاں معنی تیج دوڑنے والا نہیں جیتے گا جیتے گا کہ کون کتنی دیر تک بھاگ سکتا ہے کتنے دنوں تک کنٹینیو پریکٹس رکھ سکتے ہیں چلو اب شروع کرتا ہوں اس ویڈیو کو اور آپ کو شروع سے اینڈ تک پوری کہانی سمجھا دیتا ہوں اس کی کس میں ہے کیا اس کی لیے جو ڈیٹیلز تھیں وہ آپ کو یہاں سکرین پر دیکھ جائیں گی آپ کو ویڈیو لاس تک دیکھنا ہے ایک فلم بناوں گا کہتے ہیں اگر فلم میں بیچ ویچ میں سے کچھ دکھا دو تو مجھا نہیں آتا ایک فلم بناوں گا اور اس سے ہر کوششن کا انسر آج یہاں سے لے کے جائیں گے تو ٹوٹل ویکنسی کتنی آئی تھی پانچ ہزار آٹھ سو چھالیس اب ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے پرٹیکولر آپ بس اتنا سمجھ لو جنرل کے لیے EWS کے لیے OVC SCST ان سبھی لوگوں کے لیے اتنی بیکنسی آئی اور ٹوٹل تھی ساڑھے پانچ ہزار سے اوپر بیکنسی ہم لوگوں نے کیا کیا یہ ہو گئی بیکنسی کی ڈیٹیلز ایک بھرتی نکلی تھی اس کے بعد بات آئی تھی کیا میں اس کے لیے eligible ہوں educational qualification کیا ہے جب میں نے دیکھا کہ educational qualification ہے میں age کے انڈر بھی آ رہا ہوں اور میں مجھے صرف 12th pass چاہیے کیا چاہیے مجھے senior secondary کا ایک authenticate certificate چاہیے میں 12th pass ہونا چاہیے بس اس والی slide میں ہم کو eligibility دیکھنی تھی کیا میں اس کے لیے applicable ہوں یا نہیں male female آپ سب لوگ applicable نکل گئے آپ نے form بھر دیا اس کے بعد بات کرتا ہوں دوستو physical standard میرا پورا ہے کی نہیں اور میں نے دیکھا notification میں کہ ہاں میں physical standard پورا کر رہا ہوں لگوگ میری لمبائی 170 کے آس پاس ہے باقی کے سارے جو different candidates ہیں یہ hilly areas والے candidates ہیں 165 اور باقی کے سارے SCST candidates 165 تو انہوں نے دیکھا کہ میری eligibility ہو رہی ہے یہ چلو ابھی اس کو نہیں دیکھیں گے اس کو مال لو آپ نے نہیں ناپا آپ نے لمبائی ناپنی ایک یہاں پہ چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ جس کی لمبائی تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہے یعنی 165 دے رکھئے 164.9 اس type کی لمبائی ہے یا 8 بھی مال لو اس type کی اگر لمبائی آپ کی ہے تو آپ کو demotivate نہیں ہونا ہے ان لوگوں کو نکار دیا کرو تو جو ایسے کہتے ہیں تیرا نہیں ہوگا تو گھر بیٹھ بھگا دیا کرو ان کو اپنے پاس دے وہ ہی لوگ ہیں جو خود کبھی جیتیں گے نہیں اور آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کیسے جیتیں گے سمجھے تو اس لئے ان کو اس ریسے نکار دیا کرو اگر 1.2.3 سینٹی میٹر کی ہائیٹ ادھر ادھر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا سمجھ کے ہم کو آخری تک ریس میں جانا ہے آگے بات کرتا ہوں میں نے دیکھ لیا میرا فیجیکل اسٹینڈرڈ اس میں پورا ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا فارم بھر دیا میں نے فارم بھرا تو میرے سامنے ایگزام آیا میں نے ایگزام دیا اس میں جنرل نولیجز تھی اس میں ریزننگ تھی اس میں نیومیریکل ایبیلیٹی تھی اس میں کمپیوٹر بیز کچھ چھوٹے موٹے کوششن تھے تو میں نے یہ سارا ایگزام دے دیا اور میں ہو گیا اس میں کیا پاس کیونکہ یہاں مجھے لگتا ہے جتنے بھی لوگ سن رہے ہوں گے وہ لگ بھگ سارے qualified لوگ ہوں گے اگر نہیں ہے تو ہمت نہ ہارنا اگلی بار پھر آپ کا موقع آئے گا بھرتی جرور نکل جائے گی 2022 سے 2023 کے بیچ میں ٹھیک ہے تو آپ پاس ہو گئے آپ پاس ہو گئے یہاں آئے ہیں کہ ہم کو بتا دو اب اسٹینڈرڈ کیا ہے میں فائنل سیلیکشن کیسے لوں اور آج اسی queries پر بات کرتے ہیں میں اس میں پاس ہو گیا پاس ہونے کے بعد میں نے اپنی cut off دیکھی mail میں میں نے cut off دیکھی اپنی تو میں cut off سے روبرو ہو گیا اتنی زیادہ cut off نہیں تھی بہتی مطلب جو پچھلی بار کی cut off گئی تھی ان سے بہتی unexpected ratio یعنی ایک shocking cut off گئی EWS کی 51 SC 51 ST 55 OVC 58 اور unreserved 61 یعنی cut off کہیں نہ گئی جتنی expect کی تھی اس سے نیچے چلی گئی نیچے چلی گئی تو یہ اچھی بات ہے ہمارے دوستوں کو موقع مل گیا آگے جانے کا ویسے ہی دیکھو ex-serviceman کی کوئی بات نہیں کرتا ہے میں ضرور کر لوں گا یہاں پہ ex-serviceman کی بات ان کی cut off اتنی ہی جاتی ex-serviceman وہ already service man ہے تو ان کی cut off اتنی ہی جائے گی 25, 25, 29, 33 unreserved 33 OVC 49 دوستو آپ کے بارے میں بھی بتاؤں گا ساتھیوں کہ آپ کو کتنی cut off number تک چاہیے جیسے آپ کا selection easily ہو جائے گا کیونکہ آپ کی post پہ جو number of candidates short list ہوئے نا وہ almost بہت کم ہوئے تو اس لئے آپ کا chance بہت زیادہ ہے select ہونے کا جیسے EWS میں 19 candidate ہیں تو 29 لوگ select ہوئے یعنی آپ کا بہت بڑا ratio ہے کہ آپ select ہو جائیں گے تھوڑی سی محنت کر گئے بات کرتا ہوں اس کے بعد کہ اب یہ cut off ہو گئی یہ cut off ہو گئی male کی female کی بات کر لیتا ہوں بات جب محلاؤں کی آتی ہے تو سممان جھلگتا ہے تو اس لئے female کو سبھی کو میں نمسکار کرتا ہوں اور اس cut off کو بتایتا ہوں آپ کو کہ EWS کی cut off بہت ہی unexpected گئی یعنی 30 30 number نہیں expect کی تھی لیکن گئی اور یہ آپ کے لئے بہت اچھی بات ہے candidate جو positions ہیں وہ 202 ہیں candidate 2000 select ہوئے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے اس چیز کا کہ میرے کو اس میں selection لینا ہی لینا ہے جذبہ رکھو یہ نوکری اس کے بارے میں ایک لیکریٹیو چیز بتاؤں گا آپ جو گلتی کر رہے ہیں وہ گلتی بھی بتاؤں گا میں لاسٹ میں کیا گلتی کر رہے ہیں کیوں لینی چاہیے یہ نوکری دیکھو جب female کی cut off کی بات کی تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ منزل بڑی جدی ہوتی ہیں حاصل نصیبوں سے نہیں ہوتی ہیں مگر وہاں توفان بھی ہار جاتے ہیں جہاں کستیا جد پر ہوتی ہیں بھروسہ اسور پر ہے دوستو تو جو لکھا ہے تقدیر میں وہی پاؤ گے مگر بھروسہ اگر خود کے پیروں پہ اور ہاتھوں پہ ہے تو اسور بھی وہی لکھے گا جو آپ چاہو گے تو سبھی دیویوں کو مہلاؤں کو یہی کہنا چاہوں گا میں کہ آپ سے زیادہ طاقتبر بھی کوئی نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی دھیان رکھ کے چلنا ہے کہ آپ سے زیادہ کمجور بھی کوئی نہیں ہے تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے آپ کمجور کی لسٹ میں آنا یا طاقتبر کی میں اگر جاو لیتی ہیں تو لوگ ایسے ریاکٹ کریں گے جیسے تم اس جاو کے لائک ہی نہیں تھی اور پاس ہوگی ان کو یہ کر کے دکھاؤ کہ کیا چیز ہے جو میں نہیں کر سکتی میں کر سکتی ہوں EWS کی cut off گئی 30 SC کی 49 ST کی 49 OVC کی 44 اور انریزبٹ کی 48 دوستو cut off expectation سے نیچی تھی اور یہ ہمارے لیے فائدہ ہے یعنی لوہا گرم ہے ہم کو ہتوڑا مارنا ہے یہ job آپ کو چاہیے ہی چاہیے بات کرتا ہوں کہ آپ کے کتنے marks ہوں جس کے بعد آپ کو ایک رتی بھر second بھی سوچنے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ physical میں اپنی جی جان جھوک دیں چلو بات کرتا ہوں اس سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ کچھ لوگ اس part A اور part B میں confused تھے حالانکہ اب اس کا ہمارے لیے کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے ہم پاس ہو گئے ہم کو دینا physical پھر بھی اس کو بتا دوں کہ اس میں بہت سارے aspect تھے age کا aspect تھا ایک مطلب جس کی age زیادہ ہے اس کو پہلے preference دیں گے جس کی date of birth پرانی ہے اس کو پہلے preference دیں گے پھر letter wise بھی تھا جو ہمارے word ہوتے ہیں ABCD تو A والے کو پہلے B والے کو بعد میں بہت سارے جس کے پہلے part میں زیادہ نمبریں دوسرے میں کم ہیں ان لوگوں کو پہلے preference دینا جس کے پہلے part میں یعنی GK میں جس کے زیادہ نمبریں ان کو پہلے دینا تو یہ بات تھی written تک کی اب یہ ختم ہو گیا معاملہ اب ہم بڑھتے آگے بات اب physical پہ آ کر اگر گئی ہے کہ سر physical کے لیے کیا کریں کہ ہم پاس ہو جائیں آپ کو سب کو پتائے physical کی کی requirements ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے 6 منٹ میں 1600 میٹر 7 منٹ میں 1600 میٹر 8 منٹ میں 16 میٹر یہ long jump high jump بڑے آسانی سے آپ کر دو گے بدن 1 month اور 1.5 month کی ایک rigorous practice کوئی یہ سمجھتا ہے میں casually دوڑوں گا ہا 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 چنہ کھا کے دوڑ رہا ہوں ہو جائے گی رس نہیں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے نوکری 70,000 کی ہے 70,000 سبج رہے ہو نا 21,000 سے چل کے 70,000 کی نوکری جا رہی ہے پھر ہی میں نہیں دے گی government اس لیے effort لگانے پڑتے ہیں یعنی نوکری بہت تگڑی ہے آپ کو لینی ہی لینی ہے بیسے ہی female کے لیے سیم چیز 8 منٹ 9 منٹ 10 منٹ یہ age کے ساب سے دوستوں اور 9, 10, 8 feet یعنی یہ آپ آرام سے کر سکتے جھانسی کی رانی گھوڑے کو لے کر کود گئی تھی 50 میٹر آپ کے پاس تو گھوڑا بھی نہیں آپ اکیلی ہی ہو 10 feet نہیں کودا جا سکتا 3 feet نہیں اچھلا جا سکتا ہر کام ہو سکتا ہے ہر کام ہو سکتا ہے آدرس ہونی چاہیے جھانسی کی رانی سمجھ گئے دوستو کلپنا چاولہ آدرس ہونی چاہیے اڑان کا سوق رکھو چلو بات کرتا ہوں نمبرز پہ ڈلی پولیس فیزیکل سب کو پتا ہے 2021 میں ہو جائے گا ہو ہی جائے گا دھیان رکھنا دیکھو ایک دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں ان کو دماغ میں رکھنا بلکل کہ نمبر تک ان لوگوں کو آپ کو جوائننگ یہ کروا دینا ہے medical, medical, document, verification آپ کو جوائننگ دینی ہے اسی سال اسی سال جوائننگ دینی ہے یہ لیٹ نہیں ہوگی بہت ہی زیادہ adverse situation ہو جاتی ہے تب چیزیں لیٹ ہوتی ہیں اب situation under control ہے چیزیں صدر رہی ہیں اور مطلب ڈلی میں تو بہت زیادہ سدھر گئی ہیں تو اس لیے آپ کا physical ہونا ہی ہونا ہے جو ڈیٹ بتائی ہے پچھلا بھالا ویڈیو ہے پھر گھوم کے دیکھ لینا اس کو اس کے باہر نہیں جائے گا کچھ بھی وہی اسی کے آس پاس physical ہونا ہے نومبر میں آپ کا medical, medical اور یہ document verification ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو بات کر دیتا ہوں دیکھو کچھ comment ایسے آتے ہیں نیچے جیسے میرے ویڈیو پہجے سے کسی نے comment کیا کسی لڑکی نے یا کسی لڑکے نے کہ سر میرے اتنے marks ہیں میں pass ہو جاؤں گی کی نہیں تو میرا comment بعد میں آتا ہے دیکھو میرے کو time نہیں ملتا بعد میں comment کرتا ہوں تھوڑا تو میں comment بعد میں کرتا ہوں دوستو اس سے پہلے آپ کے comment کے نیچے کچھ comment آ جائے گا اور وہاں لکھا ہوگا کہ ارے یہ سب fake ہیں اور یہ سب مت کرو ابھی آپ کوئی physical نہیں ہو رہا ہے physical ہوگا November میں December میں اگلی سال ہوں گے یا physical پرسوں سے ہیں physical پرسوں سے ہیں اب بتاؤ تم کیسے دوڑ ہوگے اس type کے بندوں کو comment list سے تو آپ نہیں delete کر پاؤ گے میں کر پاؤ گا لیکن وہ comment ایسا کرتے ہیں تو آپ ان کو جندگی سے ہی delete کر دو کہ یہ کون ہے بھاگاؤ اس کو اس type کے لوگوں پر دھیان نہیں دینا ہے ورنہ وہ صرف آتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ کا physical یا آپ کو demotivate کر کے آپ کی life خراب کر دیں آپ کے ہاتھ میں جو opportunity ہے اس کو برباد کر دیں اس چیز پر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے یہ میری request ہے بات کرتا ہوں marks کی کہ جو لوگ پریشان ہیں کہ سر میرا ایک نمبر زیادہ ہے میرے دو نمبر زیادہ ہیں میرے تین اور میرے چار میرے چار نمبر زیادہ ہیں سر کیا میرا final selection ہو پائے گا دوستو میرے پیارے ساتھیوں ایک چیز آپ کو بتا دوں جو آپ کی cut off ابھی میں نے بتا ہی ہے ایک نمبر سے پانچ نمبر one two five یعنی بسٹ سے بسٹ سناریو جائے گا نا تو six to seven marks سمجھ لینا آپ کا selection پکا ہے اب ایک چیز سمجھ لینا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے marks تو اچھے ہیں لیکن جروری نہیں وہ physical کر پائے لیکن آپ یہ سوچ کے ہار نہیں مان سکتے کہ اس کے نمبر تو 76 ہے اور میرے نمبر ہیں ایک سٹ میرا تو ہونا ہی نہیں ہے سکتا ہے کہ وہ فیجیکل کرے گا پوری دم لگائے گا کیونکہ ریٹن میں اتنے مارکس ہیں لیکن اگر وہ فیجیکل نہیں کر پایا تو کونسا candidate آگے جائے گا یہی جائے گا جو اپنے گروپ کا candidate ہے ہمارے چینل کا جو candidate ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو میں بھلے دیر دیر میں ویڈیو لاتا ہوں لیکن authenticate ویڈیو لاتا ہوں وہ فرجی والی ویڈیو نہیں تھوڑی ویڈیو بھلے ہی لمبی ہو جائے آپ ایک بار دیکھ لیں لیکن سارے questions کے answer آپ کو مل جائیں گے تو میں نے کیا بتایا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ کے marks 1,2,6 یعنی ان میں سے اب یہ 2,3,4 کیسے بھی vary کر رہے ہوں آپ کو فیجیکل کی تیاری پوری دم سے کرنی ہے ایک رتی بھر بھی effort کم نہیں ہونا چاہیے سمجھ گئے اب ایسے مت پوچھا کرو آپ کی جیسے کسی نے کیا کیا میں نے بتا دیا کہ آپ کی 170 height ہونی چاہیے اس کے لیے فیجیکل کے لیے اب ایک بندہ نیچے ہے اب اس کو کوئی question نہیں مل رہا تو وہ کیا کرے گا سر 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 میں یہ پوچھ رہا تھا height فیتے سے ناپی جائے گی کیا یا کوئی الگ میٹر ہوتا ہے رے میرے بھائی کیا چاہ رہا ہے کیا چاہ رہا ہے ارے کسی سے بھی height نہ پہ تجھے height سے مطلب ہے کی فیتے سے چاہے لکڑی سے ناپے height نہ پنو تو اب یہ اس type کے question نہیں پوچھتے اس type سے question کیا ہوتا ہے آپ کی immaturity کو دکھاتے ہیں کہ ہم جو ہے نوکری لینے جا رہے ہیں سرکاری اور وہ بھی ڈلی پولس کی reputed job اور question کیا پوچھ رہے ہیں سر چیست جیسے پھولانی ہے تو ایسے کر کے مطلب وہ بنا پھولائی بھی ناپیں گے یا پھولاکی ناپیں گے مطلب اس question کا کچھ sense نکل رہا ہے نہیں اسی لیے genuine question پوچھا کریں اب بات کرتا ہوں تھوڑی document پہ دیکھو دوستو آپ کی جو آگے کی جو process ہے physical ہونے کے بعد آپ کو medical میں جانا ہے medical کے لیے آپ کو call کیا جائے گا اگر آپ physical میں pass ہو جاتے ہیں اس process میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا بیچ میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس آج physical ہوا اور پرسوں medical ہو گیا نہیں آپ کو time ملتا ہے 10 سے 20 یا 10 سے 30 دن کا time ملے گا اور وہ آپ کو call کر لیں گے جب آپ medical کے لیے جاؤ گے تو سب کچھ آپ کا check ہو جائے گا knee joint تو نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے very close bains ہوتی ہے اس type کی کوئی چیز تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں check ہو کے جب آپ physically fit ہو جائیں گے سب سے last stage آتی ہے دوستو document verification کی document verified ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ میں نوکری ہو جائے گی ساتھ میں ایک بردی چمکے گی اور سر پہ چمکے گی ٹوپی دنلی پولیس کی سمجھ گے اس type کے جنون کے ساتھ job لی جاتی ہے ساتھیوں اب آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ ہر وار نیچے comment میں ایک comment آتا ہے کہ ex-service man کی کوئی بات نہیں کرتا ہے دوستو آپ تو پہلے سے ہی service man ہیں آپ کے لیے تو دگنا سمبان ہے تو ex-service man کے لیے بھی میں بتا دوں جو آپ کی cut off گئی ہے 25 اور مطلب 25-25-29 49-33 اس type سے cut off گئی ہے دوستو آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ کے جو number of candidate وہ ہیں وہ بہت کم shortlisted ہے تو آپ کا chance بہت زیادہ ہے pass ہونے کا تو اس لیے آپ کو تھوڑی rigorous محنت کرنی ہے practice کرنی ہے اور آپ اپنے marks میں plus 3-2 plus 4 marks جوڑ لینا آپ کا selection ہو جائے گا آپ کا selection ہو جائے گا سمجھ گئے اتنے marks آپ کو جوڑنا ہے female candidate کے لیے بتا دوں females جتنی بھی females ہیں اب کوئی الگ الگ سے بھلئی نہ پوچھے میں نے بول دیا ہے کہ 1-2 6 marks اگر vary کر رہے ہیں تو سب کے ایک طرف سے chance ہیں دوستو تھوڑی سی نوک جھوک کی بات ہے کہ کسی کے بھلئی number 79 ہے اگر تھوڑا سا چکا تو number کون مجھے لے جائے گا وہ لے جائے گا 58 marks سیلیکشن لے سکتا ہے اس لیے حمد نہیں ہار سکتے پیارے ساتھیوں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ پرستطیوں کے گلام نہ بنے انہیں اپنا uncool ڈھال لیں اور پرستطیوں کو گلام بنا دیں یہ پرستطی بہت کٹھن ہے کیونکہ زندگی کی ریس میں جو لوگ آپ کو دوڑکن نہیں رہا پاتے وہ آپ کو ڈر آ کر توڑ کر ہرانے کی کوشش ضرور کریں گے ان سے سابدان رہنا جیسے بتا چکا ہوں سمجھ گئے اب ایک چیز سمجھ لو کچھ لوگ یہ کہیں گے سر آپ کو کیسے پتا کی مطلب اتنے ٹائم پر فیجیکل ہو جائے گا اتنی چیزیں چاہیے بھائی اگر جندگی تجھے یہ پتا ہے اگر تم آج سو گئے تم کو کیا پتا رہتی ہے کہ کل تم اٹھو گئے یا نہیں اٹھو گئے کیا پتا ساپ کٹ جائے کیا پتا آپ سو سال جی جاؤ کچھ ایک ٹھوکر بھی نہ لگے کل کی کسی کو نہیں پتا آپ اس چیز سے کسی کو مت جج کیا کرو اپنی جندگی میں بھی یہ چیز اپلائی کرنا کیونکہ اگر جیت نشچت ہو اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرا تو سیلیکشن نشچت ہے دلی پولس میں تو دوستو میری بات کا بشواس کرنا کہ کائر بھی میدان میں آرام سے لڑ جائے گا اگر اس کو پتا ہو جیت نشچت ہے بہدر اصل میں وہ ہوتے ہیں جن کو جیت ہار کے بیچ ہمیشہ اسمنجس لگا رہتا ہے پھر بھی میدان میں اترتے ہیں اپنا جذبہ دکھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یودھا دوستو جاتے جاتے اس ویڈیو کو ریپ کرنے سے پہلے بس اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی کوشن اگر ابھی بھی بچا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں آ جانا وہاں پوچھ لینا دو ہزار سترے تک کا آپ کا سرٹیفیکیٹ چل جائے گا دوستو ڈی ایل آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک آئی ڈی پروف بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کو لے کے آپ ریس کرنے جائیں گے اگر کسی کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے مان لوں نیا اور اس کے پاس پرانا بھی ہے اب مان لوں پرانا ہے یا نیا نہیں ہے تو آپ نیا بھی بنوالو اور دو سرٹیفیکیٹ ہے آپ کے پاس ایک پرانا ایک نیا تو آپ کو دونوں لے کے جانے ہیں یہ میری بات مان لینا وہاں کام بن جائے گا دوسری چیز دوستو کیا بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے اور وہ کام یہ ہے جاتے جاتے دوستو اتنے ہی کہوں گا کہ اگر کوئی کوشن بچا ہے تو اس کو جرور کمنٹ وارکس میں لکھ دینا میں ٹرائی کروں گا دیکھو آنسر ایک دو دن بات آ سکتا لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دیفنیٹ لی آئے گا ٹھیک ہے دوستو تو جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گا کہ سائیکل کی قیمت کیول وہی جانتا ہے جس کے پاس لاکھوں کی گاڑی نہیں ہوتی آپ کے پاس ابھی جوب نہیں ہے تو آپ اس کی قیمت سمجھئے کہ یہ جوب آپ کی جندگی بدل سکتی ہے سمجھ گئے تو کیسے کہ دوں کہ میں تھک گیا ہوں میں پریشان ہو گیا ہوں نہ جانے کون کون میری آس میں حوصلہ لے کے بیٹھا ہے دوستو چاہتا ہوں آپ اس جوب کو لیں نوکری کو لیں چلتا ہوں ملتا ہوں پھر ایک ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر دیں thank you thank you very much